بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور عصر کی قسم کے انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاہید کرتے رہے رب عوض بکا من حمزات الشیعتین وعوض بکا ربین یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ اللذین استفا ولعنت الدائمت الباقیت علی عدائہم اجمعین من الانی لا قیام یوم الدین اما بعد اوسیكم ونفسی بتقواللہ وقال علی ابن عبی طالب علیہم السلام والسلام الزفر بالحزم والحزم بیجالت الرائع والرائع بتحسین الاسراء عزیان محترم حضب دستور سب سے پہلے اپنے نفس کو اور پھر آپ سب کو تقوی پرودگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس لیے کی تقوی وہ چیز ہے جس کو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے لیکن بالخصوص جمعہ کے دن انسان اس بات کی کوشش کرے کہ اگر تقوی کے میدان میں تھوڑا سا پیچھے ہو گیا ہے تو وہ دوری کو ختم کر لے اور اگر پیچھے نہیں ہوا ہے تو کوشش کرے کہ کچھ قدم آگے بڑھے کیوں اس لیے کہ انسان جتنا تقوی کے راستے میں آگے بڑھے گا اتنہ ہی خدا سے نزدیک ہوتا جائے گا جتنا انسان تقوی کو اختیار کرے گا اتنہ ہی خداوند مطال اس سے راضی ہوتا جائے گا اور قرآن مجید بہت صاف کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے لہذا اگر انسان سب سے بڑی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ تقوی پروادگار اختیار کریں اور تقوی پروادگار اختیار کرنے کے لیے سب سے پرفیکٹ جو ہمارے سامنے نمون عمل اور راستہ ہے وہ اہلِ بیتِ اتھار علیہم صلی اللہ وسلم کی صیرت ہے کہ اگر ہم ان زواتِ مقدسہ کی صیرت پہ یہ آواز آتی رہے گی یہ کام چل رہا ہے یہ آواز آتی رہے گی اب یہ آپ کو ترک کرنا ہے کہ وہ آواز سنی ہے یہ آواز سنی ہے لہذا انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کو اس راستے پہ اس جگہ پہ لے جائے اس راستے پہ لگائے جو کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے یعنی رضاِ پروادگار کو حاصل کر لیں اور یہ چیز سوائے دامان اہلِ بیت کے کہیں اور سے حاصل نہیں ہوں گی اہلِ بیتِ اتھار علیہم صلی اللہ وسلم کو ہمیں چونکہ ولادتوں کے بھی موقع آ رہے ہیں محفلیں بھی ہوں گی انشاءاللہ اور جیسا کہ آپ کو معلوم اس سے پہلے بھی ہو موقع ملے تو آج بھی ہم محفل کے بعد ہم گفتگو کریں گے یہ اہلِ بیتِ اتھار علیہم صلی اللہ وسلم کی سیرت اس لیے ہے کہ ہم کو خدا کے نزدیک پہنچائیں ہم ان کی سیرت کو جانے پہچانے سمجھیں اور پھر ان سے تقویہ کو حاصل کر کے خدا کے نزدیک پہنچیں آئیے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مولا کے زبانی متقین کے صفات میں سے ایک صفت اس ہفتے بہت اہم جملہ آگا چاہر ہفتے بہت اہم جملہ ہے چونکہ مولا کا پورا خدبہ بہت اہم ہے متقین کے دعا مولا بیان کر رہے ہیں کہ یہ متقی لوگ یہ صاحبانِ تقویہ یہ خدا سے کیا دعا کرتے ہیں تین چیزیں دعا میں تین جملے بڑی اہم دعا یہ وہ دعا ہے کہ جو انسان کو ترقی کی طرف لے بھی جاتی ہے اور یہ وہ دعا ہے کہ جو انسان کو اس کی حیثیت کا اندازہ بھی دلاتی ہے دونوں چیزیں انسان کے لئے اس میں کلیر ہے انسان غور و فکر کہے دعا کے ساتھ بڑی نائنصافی کرتے ہیں ہم لوگ ہم نے باراہ کا ہے کبھی موقع ہوا تم دعا پر تفصیل سے بات کریں گے آپ کے سامنے دعا کے ساتھ ہم بڑی نائنصافی کرتے ہیں عام طور سے سب کے لئے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن عام طور سے دعا کو ہم منتر کی حیثیت سے یوز کرتے ہیں کہ بس ہم نے ایک چیز کو کہہ دیا باقی ختم اب یہ اس کو کرنے ہی کرنا ہے چاہے جو ہو جائے جیسے کہا نہیں دعا سمجھنے کی چیز ہے دعا معرفت کا خزانہ ہے دعا خدا سے گفتگو کا وسیلہ ہے دعا انسان کو بہت آگے کے راستے دعا انسان سے وعدہ و وید کرواتی ہے وعدہ کرواتی ہے جا کے خدا سے وعدہ کریں کہ ہم ایسے ہیں دعا انسان کو اس کے حالات کی طرف متوجہ کرتی ہے دعا ایسا نہیں ہے کہ ناؤس بللہ کسی آرڈر کا نام ہے یا کسی اپلیکیشن کا نام ہے کہ ہم نے اپلیکیشن لگا دی اب تو ان کی ذمہ دائیں نہیں دعا انسان کو بتاتی ہے کہ وہ لینے کے لئے تمہیں ایسا بننا پڑے گا غور کریں دعاوں پہ دعاوں کے ترجموں کو پڑھیں بہت اللہ بھی ہمارا موضوع دعا نہیں ہے آئیے مولا کے خطبے کے اس حصے کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں متقین کے سب آنی کہ متقین خداوند مطالس کہتے ہیں اللہم لا تُعاخذنی بما یقولون پالنے والے یہ لوگ یاد ہو اس سے پہلے کا جملہ کہ متقین کے لئے مولا نے کہا کہ یہ دوسروں کی تعریف کرنے پر خوش نہیں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سے بہتر ہم اپنے کو خود پہچانتے ہیں اور ہمارا خدا ہم سے بہتر جانتا ہے لیکن ایک سا ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو کسی سے اس کی اچھائیاں دیکھ کے امیدیں بڑھ جاتی ہیں توقعات زیادہ ہو جاتی ہیں کیوں اس لئے کہ ہم سب کی یہ وہ ہے کہ الحمدللہ خدا نے اتنا اچھا نظام رکھا ہے کہ ہمارے گناہ ہماری برائیوں کو خدا نے چھپا کے رکھا ہے اور ہماری نیکیاں آیاں ہوتی ہیں لہذا لوگ اچھا زیادہ سمجھتے ہیں برا کم سمجھتے ہیں الحمدللہ سوائے اس کے کہیں سے کوئی نظام اسلامی سسٹم میں کوئی خرابی پیدا کر دے مثلا قیبات توہمات الزام یہ ایک الگ چیز ہے لہذا کیا ہے کہ پالنے والے جو بات یہ لوگ کہتے ہیں اس کا معاخضہ ہم سے نہ کرنا کیوں یہ لوگ یہ بات کرتے ہیں اس لئے کہ ان لوگوں کو توقع زیادہ ہے امید زیادہ ہے آئیے ہم مثال دیں تاکہ ہمارے شاید یہ بات واضح نہ ہو چھوٹے بائیوں کے لئے بزرگان کے یقینا ان کے لئے بات واضح ہوں حتما پڑھا ہوگا اس دعا کو یاد ہوگی پڑھتے رہتے ہوں گے کیونکہ یہ نحج البلاغہ ہے کوئی ایسی چیز نہیں کی بہت چھپی ہوئی چیز ہے نحج البلاغہ تو ہمارے زندگی کا جز ہونا چاہیے پارٹ ہونا چاہیے ہوگی یقینا آئیے واضح کہتے ہیں مثلا نگٹیو پہلو ہے ہم کسی دوسرے مثال نہیں دیں گے خود اپنے مثال دیں گے بانوانے ایک دین کے ختمت گزار آپ کو ہم سے بڑی توقع ہے بڑی امید ہے مولانا ہم کو یہ بھی کر دیں گے مولانا وہ بھی بتا دیں گے مولانا وہ بھی کر دیں گے مولانا وہ بھی کر دیں گے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کر لیں اگر اس کے باوجود ضروری نہیں کہ جو آپ کو ہم سے امید ہم وہاں تک پہنچی جائیں اتنی آپ کی خدمت کر ہی لیں کیونکہ توقع ہے ابھی ممبر پہ گئے ہیں تو یہ پھر پرفیکٹ وہی بتائیں گے کہ جو حقیقی دین ہمارے علم میں خود بھی اگر نہ ہو تو ہم آپ کو کہاں سے بتائیں گے جس چیز کو ہم خود نہ جانتے ہوں فاقدش ہے موتیش ہے نہیں ہوتا ہے یہ اصول ہے ہم نے ابارہ اب تو عربی آپ کے سمجھ مانی لگی ہوگی اتنی مطبعہ ہم نے اس جملے کا آپ کے ساتھ نے پیش کی ہے فاقدش ہے موتیش ہے نہیں ہوتا ہے کیا مطلب اگر کسی کو دینا ہے تو پہلے ہمارے جیب میں ہونا چاہیے تب ہی ہم دے سکتے ہوگا ہمارے جیب خالی ہم کیسے دوسرے کو دے دیں گے اور اگر دے رہے ہیں تو پھر کہیں کچھ ڈپلی کیسی ہے تو اب اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں پائے جاتی ہے کہ ہم آپ کو حقیقی دین بتائیں ہم پیغام اہلِ بائت آپ تک بتائیں اہلِ بائت کیسا چاہتے ہیں ویسا بنانے کوشش کریں تو اب کیا ہوگا علاقی اس کی دو چیزیں ہیں ایک ایک انسان کوشش کرتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور ایک ایک انسان جانتا ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے اگر انسان جانتا ہے یہ خیانت ہے غزب ہے بات واضح دو دو چار کیونکہ تکلفات میں یہ مسئلہ دین کا ہے سلام کا ہے ہمانداری کے مسئلہ ہے تکلفات کی ضرورت نہیں ہے ورنہ کل کو کوئی کہہ مولانا تو ایسا کہا تھا ہاں انسان کوشش کر رہا ہے کیا آخر تک پہنچا ہی دے اور پھر لینے والوں بھی صلاحیت ہونی چاہیے وہ بھی لے پائے لے پائے نہیں لے پائے تو اب توقع تو یہ تھی کہ مولانا مثلا بس فوراً ایک مجلس دو مجلس میں ہم سب کو اقدم ٹھیک کر دیں گے لیکن اس امید پر نہیں پورے ہوتے دیں تو اب یہ دعا کریں کہ پالنے والے یہ جو کہتے ہیں اس کا معاخضہ ہم سے نہ کرنا اس لئے کہ یہ بہت اونچی امید رکھتے ہیں ہم سے ہم اس لائق نہیں لیکن کس کے لئے یاد رہے وہ انسان جس کے یہاں کچھ تو صلاحیت ہو جس کے یہاں کچھ تو صلاحیت ہو آپ کو یہاں سے کہیں جانا ہے بومبے کے دوسرے حصے میں کوئی اچھا ڈرائیور ہے وہ آپ کو کم ٹائم میں پہنچائے گا ہے کی نہیں کوئی ڈرائیور ہے جو بہت ماہر نہیں وہ زیادہ ٹائم لے گا اب ہم اگر اس امید سے بیٹھے یہ ڈرائیور تو بہت ماہر ہے یہ ہم کو مثلا یہاں سے ایک گھنٹے میں اس دن کے ٹائم میں دوپہر میں ڈنگری پہنچا دے گا ٹرافک میں اب وہ ڈرائیور ہے کہ مولانا آپ کی توقعات بہت زیادہ ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگی جائے گا پہنچا تو دے گا نا ایک آدمی جو ڈرائیورنگ جانتے ہی نہیں ایک آدمی جو ڈرائیورنگ اس کے لیے نہیں ہے کہ جو جانتے ہی نہیں جو آپ جانتے نہیں تو کیوں بیٹھ گیا آپ ڈرائیورنگ سیٹ پہ آ کے اپنی حیثیت کو پہچانیں آپ تو لہٰذا آپ آلنے والے جو چیزیں یہ لوگ کہتے ہیں اس کا معاخضہ ہم سے نہ کرنا یعنی ہم کسٹو سلا اس فیلڈ کے ہیں تو یہ دعا کریں فیلڈ سے باہر کا بھی دعا نہیں کرتا یہ اس چیز کو پہچانیں یہ واقعی بہت بڑا ظلم ہے یہ وہ ظلم ہے کہ جو مذہبی ظلم ہے پوری امت پہ ظلم ہے ابھی آپ نے یہاں جو کلاسز ہو رہے ہیں حصول دین کے اس میں عدل پروادگار میں ظلم کی تعریف سنی جو لوگ آتے ہیں انہوں نے البتہ سب تو نہیں آتے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ظلم کسے کہتے ہیں ظلم کسی کو دو ہاتھ مار دینے کو نہیں کہتے ہیں ظلم کسی کے قتل کو نہیں کہتے ظلم صرف کسی پر گولی چلا دینے کو نہیں کہتے ہیں پوری ایک دنیا ہے ظلم کی ہر غلط ایکٹیویٹی کو ظلم کہا جاتا ہے پہلا جملہ تیزی سے پت گزارا ہے تین جملے بی سی کیوں پھر آگے ساری گفتگو پاکی دوسرے جملے ہم علاہ اشارت فرماتے ہیں وَجْعَلْنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَزُنُّون ان کا زن حسنِ زن اسلام ہے نا حسنِ زن رکھو ان کا بڑا حسنِ زن ہے ہم سے یہ جو ہم کو سمجھتے ہیں ہم اتنے بڑے نہیں ہیں کیا وَجْعَلْنِي پالنے والے ہمیں قرار دے افضلہ افضل کس سے افضل مِمَّا يَزُنُّون جو یہ زن کرتے ہیں جو گمان کرتے ہیں کتنی بہترین دعا ہے کہ انسان ایک مطبع اپنی حیثیت کو پہچانے کہ جو پہلے یہ پہچانے گا تب ہی تو یہ دعا کرے گا کہ یہ جو ہم کو سمجھتے ہیں وہ ہم نہیں ہیں آج کے مثال آج کے باتیں الٹی ہو گئی ہیں کوئی اگر آکے چار مطبع ہم کو آیت اللہ کہے تو ہم اپنے کو آیت اللہ سمجھنے لگیں گے نہیں ہم آیت اللہ پوری زندگی کوئی کہتا رہا ہے کسی کی کہنے سے آیت اللہ کوئی نہیں بنتا ہے علم سے آدمی آیت اللہ بنتا ہے کسی کو بھی کسی چار مطبع مجتہید کہہ دیا مجتہید بن گیا مولانا کہہ دیا مولانا بن گیا پڑھنے سے ہوتا ہے انسان کسی کی کہنے سے نہیں بنتا ہے یہ اس کا ذن ہے ٹھیک ہے حسنِ ذن ہے ہمارا حصول ہے کہ ہم اس کو منع کر دیں ہم نے ایک متواہ کسی مجلس میں یاد ہمیں ایسا نہیں کہ بھول گئے پڑھنا میں ایک مجلس میں گئے وہاں پہ اشتہار میں نے دیکھا کہ ہمارے نام کے آگے لکھا ہے مستہد تو ہم نے ممبر سے اس بات کی وضاحت کی کہ ہم مستہد نہیں ہیں اور یہ بات ہم صاحب خانہ سے تنہائی میں کہہ سکتے تھے لیکن اس لئے نہیں کہا کہ یہ بات اشتہار میں آگئی ہے عام ہوگئی ہے یہ بات لہذا اس کی صلاح بھی عمومی پیمانے پر ہونی چاہیے ہم نہیں ہیں مستہد یہ جھوٹی عزت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں لوگوں کے کہہ دینے سے ہم نہیں بن جائیں گے مستہد اس کے لئے علم چاہیے ہوگا وہ ہماری کوشش ہونی چاہیے لہذا ذن یہ ہے کہ یہ مثلا انسان علامہ ہے آیت اللہ ہے اور فلان ہے اور فلان پالنے والے جنتنا ان کا یہ گمال ہے پہلے تو پہلے اپنی حیثیت کو پہچانے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم ہیں نہیں اگر ہم کو یہ لگے گا جو یہ کہہ رہے ہیں ہم وہ ہیں اس سے زیادہ ہیں تو پھر دعا مانگنے کی صورتی نہیں کیونکہ ہم آلیڈی ہیں بھلے انسان پہچانے ہیں اپنی حیثیت کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نہیں ہیں پھر دعا کرے کہ پالنے والے جو یہ ہم سے زن کر رہے ہیں ہم کو اس سے بھی افضل قرار دے پھر یہ دعا ہے وَجْعَلِنِي اَفْضَلَا ہم کو قرار دے افضل کس سے مِمَّا يَزُنُون جو یہ لوگ زن کرتے ہیں جو یہ لوگ گمان کرتے ہیں جو یہ ہم کو سمجھتے ہیں ہم کو اس سے افضل قرار دے لیکن اس کے لئے پہلے اپنی حیثیت کو پہچاننا ضروری ہے اگر انسان اپنی حیثیت کو نہیں پہچانے گا تو پھر یہ دعا بیمانی ہو جائے گی اس کے لئے کسی کام کے نہیں ہوگی تیستہ جملہ اس سلسلے کا وَجْعَلِنِ وَغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُون پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کو یہ نہیں جانتے ہیں گناہ کا عجیب سسٹم ہے پچھلی مطبع بھی ہم نے اس سے مطالق ایک بات کہی تھی اسی سے عرب دیکھے ایک گناہ ہوتا ہے جو انسان تنہائی میں کرتا ہے اکیلے میں کرتا ہے اور ایک گناہ ہوتا ہے جو انسان پبلک پلیس پہ کرتا ہے گناہ دونوں منا دونوں کے لئے اس کو سزا ملے گی دونوں سے خدا ناراض ہوتا ہے سب کچھ لیکن وہی گناہ تنہائی میں کیا جائے اس سے بتر یہ ہے کہ وہ گناہ پبلک پلیس پہ کیا جائے کیوں؟ اس لئے کہ آپ دوسروں کو اس کا گواہ بنائے لے رہے ہیں نہیں کہ صرف گواہ بنائے لے رہے ہیں آپ گناہ کر بھی رہے ہیں اور گناہ کو پرموٹ بھی کر رہے ہیں متاسفہ نے افسوس کی بات ہے کہ آج کا ہمارا میڈیا اچھائیوں کو کم پرموٹ کرتا ہے برائیوں کو زیادہ آپ دیکھیں میڈیا میں ایسی نیوز زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ یہ ہو گیا وہاں پہ قطر ساری باتیں ہم یہاں کہہ بھی نہیں سکتے زیادہ نیوززیں ایسی ہوتی ہیں جس کی صدرت نہیں یہ بتانی کہ پبلک ہو اس کے جاننے نہ جاننے پبلک یہ بتاؤ کہ عالم اسلام میں تبدیلی کیا ہو رہی ہے دنیا کی سیاست کہاں کروٹ لے رہی ہے کتنے مظلوم ہیں کتنے ظالم ہیں کتنے حق غصب کر رہے ہیں کتنوں کا حق غصب ہو رہا ہے کتنے بھوکے مار رہے ہیں کتنے حکومتیں ناکارہ ہو گئی ہیں یہ بتاؤ کتنی حکومتیں ہیں ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے یہ بتاؤ بڑی بڑی چونکہ بڑوں سے ڈر لگتا ہے اس لئے بڑی باتیں نہیں چھیڑتے ہیں موقع بھی نہیں ہے اور ارادہ بھی نہیں لہذا پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو یہ نہیں جانتے لہذا سب سے پہلی دعوت یہ ہے بچے گناہ سے انسان اگر نہیں بچ پا رہا ہے تو کمسم چھپانے کی کوشش کر دے ہم آئے یہاں تو ویسے انتظامات ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنے گناہوں پہ دوسروں کو گواہ بنا رہے ہیں بہجابی یہ تنہائی کا گناہ نہیں ہے ایک خاتون اگر بہجابی کے ساتھ روڈ پہ آگئی تب اس کی بہجابی کے سب گواہ بن گئے اور اس سے بہتر مکس گیادرین بلا رہے ہیں آؤ ہمارے گناہ کے گواہ بنو ہے کی نہیں ہے اور ساری چیز ہیں شیونگ صبح سے شام تک جہاں جہاں جائیں گے جو دیکھ رہے ہیں سب یہ تو ایسی چیز ہیں کہ جو ہی ہیں پبلک پلیس پہ وہ چیز ہیں جو انسان نہیں بھی کرتا ہمیں جیسے پچھلی متواب کو مثال دینا کوئی لوگ اپنے گناہوں کے فوٹو فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں جس کو نہیں معلوم وہ بھی جائے دیکھ لیں ہم گناہ گار تم کو گناہ پہ اپنے فخر ہے اچھا کام کرو اس پہ فخر کرو تو کوئی فخر کرنے کی بات کتنا پست ہوتا ہے وہ انسان جو اپنے گناہوں پہ فخر کرے یہ کیوں ڈالا جا رہا ہے فخر ہے اس کو نا تبھی تو ڈالا کتنی بڑی بے غیرتی ہے کتنی بڑی بے حیائی ہے لہذا اب یہ وہ دعا ہے کہ فالنے والے جن گناہوں کو یہ نہیں جانتے ہیں ان کو بخش دے اب سارے گناہ تو ہم نے عام کر دی ہیں پبلک میں اب خدا بھی دیکھا ہے کس گناہ کو بخشیں ملکے سارے گناہ تم نے خدا عام کر دی ہیں وہ کہتے ہو جو یہ نہیں جانتے ہو اس کو معاف کر دو اب سب تو یہ جانتے ہیں ہم کس کو معاف کریں ہے کیا نہیں اس کا مطلب نہیں کہ انسان گناہ کرے گناہ نہ کرے بچے لیکن حد تل امکان کوشش یہ ہو انسان کی گناہ اگر غلطی سے ہو بھی رہا ہے تو اس کو چھپا رہا ہے دنیا کا حصول ہے دنیا ہر وہ چیز جس کو عیب سمجھتی اس کو چھپانے کوشش کرتی ہے جس کو حسن اچھا سمجھتی اس کو سامنے پیش کرنے کوشش کرتی ہے یہ اس لئے صرف ہوتا ہے کہ ہمائے اندر سے وہ غیرت تو حیاء ختم ہو گئی ہے کہ ہم اس بری چیز کو برا سمجھیں جساں وہ غیرت حیاء پیدا ہو جائے گی ہم اس سے پرحص کرنے لگیں گے لہذا متقین کے صفات میں سے ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ یہ خداوند مطال سے یہ دعا کرتے ہیں یہ دعا نہیں پورا ایک میسج ہے اور یقین انس سے زیادہ اس پر گفتگو کی ضرورت ہے اور اس بات کا ہم کو اقرار ہے کہ جو اس کا حق تھا وہ ہم نے عدا نہیں کیا اس لئے کہ اس سے زیادہ موقع یہاں پر نہیں ہے خود بے کی مختصر گفتگو پھر بھی کسی کو مزید کوئی سوال ہو کچھ پوچھنا ہو یہاں نہیں کبھی بھی کسی بھی چیز کے مطالق سوال ہو تم یہی پہ آپ کے خدمت میں مستقل حاضر آپ کبھی بھی آ کے کوئی سوال ہو پوچھ سکتے ہیں آئیے ہمیشہ کی طرح اس ہفتے بھی مولا کے بیان اور آپ کے کلمات قصار میں سے ایک کلمہ جس کو ہم اپنی زندگی کا جز بنا کے اپنی زندگی کو ویسی بنا سکیں جیسی ہمارا علی چاہتا ہے مولا اشارت فرماتے ہیں اززفر بالحزم کامیابی آج ہر انسان کامیائی کی پیچھے دوڑتا ہے نا کامیاب ہو جائیں بزنس اس میں کامیاب ہو جائیں سرویس تو اس میں باس کے سامنے ہم کامیاب ہوں سب سے بہتر آمو کوئی دوسرا کام تو ہم کامیاب ہو جائیں دینداری تو اس میں ہم کامیاب ہو جائیں اب یہ اور بات ہے کہ انسان کو اس کامیابی کے لئے جو راستہ سمجھ میں آتا ہے وہ اسی کو اختیار کرتا ہے مثلا مجلس کی تو انسان سمجھتا ہے مجلس کی کامیابی یہ ہے کہ پبلک واہ واہ کریں نیاز ایسی ہوگی جو کسی نے نہ باٹی ہو زاکر ایسا ہوگی جو کسی نے نہ بلایا ہو سب کی حیثیت سے اوچا فلا جگہ ایسا نے بلایا ہے اتنا دخالی مولانا کا ٹکٹ پر خرچ ہوا ہے فائی سٹار ہوتیل میں روکا تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے مثلا بالفرص اگر کوئی ایسا ہے تو یہ انسان کی اپنی وہ ہے تب کی نہیں اسلام نے بتایا ہے کامیابی کے لئے اس سے پہلے بھی جملے گزار چکے ہیں بہت سی آیتیں ہیں سب کچھ یہاں بھی مولا ایک بات بتا رہے ہیں کامیابی کے لئے مولا کہتے ہیں اززفرو بالحزم کامیابی کس سے ہے دور اندیشی سے دور اندیشی کس سے کہتے ہیں جو دور کی سوچے آگے کی سوچے اس کو کہتے ہیں دور اندیشی کامیابی دور اندیشی میں آگے کی سوچے فیچر میں کیا ہونا مثلا قوم کی کامیابی کے لئے ہم سوچیں کہ کل کو ہماری قوم کا فیچر کیا ہونا کیا بننا آیا ہماری قوم میں ہم کو ڈاکٹرز چاہیے کی نہیں چاہیے ہم کو انڈینیرس چاہیے کی نہیں چاہیے کل ہم کو ہماری قوم میں چینلز چاہیے کی نہیں چاہیے نیوز پیپر میکزین چاہیے کہ نہیں چاہیے تو اگر چاہیے تو ہم اس کے حساب سے پروگرامنگ کریں گے اگر ابھی کی سوچیں گے تو ابھی مجبور ہے ابھی تو ہمام بچہ اس بات پر مجبور ہے کہ جائے کسی بھی کالیج میں کسی بھی سکول میں پڑھ کے آ جائے کسی در ڈگری لے لے تو آدمی جو آج میں محدود ہے وہ اس کے آگے نہیں سوچ سکتا ہے لیکن جس کے ہاں دور اندیشی ہے یعنی آگے کی فیچر کی سوچ رہا ہے جتنی زیادہ اس میں عقل ہوگی اتنی آگے کی سوچے گا دس سال بیس سال پچاس سال سو سال اتفاقاً آج ہمارے دشمنوں کے پاس ہمارے خلاف پچاس سال تک آگے کے پروگرام موجود ہیں کہ ان کو کیسے برباد کرنا ہے کیسے بدنام کرنا ہے کیسے اسلام کو بدنام کرنا ہے کیسے لڑا سب ہیں اور یہ جو آج ہو رہا ہے یہ آج کی پروگرامی نہیں ہے یہ آج سے بہت پہلے کی جو آج یہاں تک پہنچی ہمارے پاس کیا پروگرامی ہے کہ ہمارے قوم نے پروگرامی کی کہ آنے والے زمانے میں ہم کو ایک اچھے کالیج کی ضرورت ہے کہ ہمارے قوم نے پروگرامی کی کہ آنے والے زمانے میں ہم کو ایک اچھے ہسپیٹل کی ضرورت ہے کہ ہمارے قوم نے پروگرامی کی کہ آنے والے زمانے میں ہم کو ایک ایسے نیوز پیپر کی ضرورت ہے کہ جسے ہم اپنے میسج کو پہنچا سکیں ایک اچھے چینل کی ضرورت ہے یہ ایک تم بنوانے مثال کہہ رہے ہیں ایک سے کام نہیں چلنے والا ایک تو کچھ نہیں ہے شاید اگر آپ ایک آت کے ہیں تو ایک نہیں کچھ تو ملی جائیں گے آپ کو چھوٹی پیمانے بھی سی کچھ لوگوں کا حوصلہ تو انہوں نے کوشش کی خدا ان کو جزائے خیر دے اور ان سے ادھا ہم کو جزائے خیر دے کہ ہم ان کی مدد کر سکے کیونکہ یہ کام تنہائی کا نہیں اکیلے کا نہیں ہم کو بھی اس میں ثواب کم دکھتا ہے چونکہ ہم کو جو روایتیں بتائی جاتی ہیں ثواب کے لیے جو باتیں تو اس کو کھلاو تو اتنا ثواب اس کو کھلاو تو اتنا ثواب یہ کوئی روایت نہیں ہے کہ مثلا چینل کے پروگرام میں اتنا ثواب میکزین کے پروگرام میں اتنا ثواب یہ روایتیں چونکہ نہیں ہمارے پاس لہذا ادھر ہم کم خرچ کرتے ہیں ادھر ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں خیر وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ اس کا بھی موقع نہیں لہذا اگر ہم کو کامیابی چاہیے آپ دیکھئے کوئی بیما پالیسی لیگ نہیں لی کیوں لی بھائی مستقبل کے لیے دور اندیشی نتیجہ لیگ نہیں لی اس طرح کے سارے کام ہوتے ہیں سیونگ ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے مستقبل کے لیے ہوتی ہے ہم پرسنل مسائل میں دور اندیش ہیں قومی مسائل میں دور اندیش نہیں ایسا نہیں کہ دور اندیش نہیں ہے یا دور اندیشی ہم آپس نہیں ہے ہم دور اندیش ہیں ہم اپنے پرسنل مسائل میں ہیں اگر مثلاً لڑکی ہو گئی تو انسان پریشان ہوتا ہے اب اس کو آج سے مثلاً بیس سال بعد شادی کرنی اس کے خرچ ابھی اس جوڑنا شروع کرے گا لڑکے کو اگر میڈیکل لائنیں بھیجنا ہے تو آج اتنا خرچ ہو رہا ہے تو بیس سال بعد اتنا خرچ ہوگا ابھی اسے پیسے جوڑنا شروع کر دیا خب یہ بھی سوچیں کہ قوم بیس سال بعد کہاں جائے گی اس کے لیے ابھی تو سوچیں قوم کے لیے بھی دودھ اندیشی چاہیئے نام کو اس کے لیے میں کیا کرنا ہے آیا بیس سال بعد ہماری قوم کے جوانوں کے پاس یہ ستھی علم ہوگا کی نہیں ہوگا ان کے پاس اسلامی فکر و شعور ہوگا کی نہیں ہوگا کیا ہماری مجلسوں کے یہی حالات ہوں گے آپ پہلے سے دیکھیں نا پہلے کیسی تھی مجلسیں اب کیسی ہیں پہلے ہماری محفلیں کیسی تھی اب کیسی ہیں پہلے ہم مجلسوں محفلوں میں لوگ کچھ چیزیں لینے کی کوشش کرتے تھے اب آج تو ہم نعرہ لگانے کیلئے پیر بھی اٹھا دیتے ہیں اب اگر یہی ٹرینڈ پہ ہم چلتے رہے تو سوچئے دس سال بعد کہاں پہنچیں گے بیس سال بعد کہاں پہنچیں گے نہیں کہ اندودھ اندیشی ہے چاہیے کی نہیں چاہیے مثال ہے یہ سواب کے سامنے کی چیزیں کوئی نئے بات نہیں بتا رہے ہیں آپ کو عجیب عجیب چیزیں دین کے نام پہ پیش آ رہی ہیں اس مسئلے میں دور اندیشی ہے کی نہیں یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے یہ ہماری آپ کی بات نہیں ہے یہ وہ مولا کہہ رہا ہے جس کے نام پہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں علی 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 کرتے ہیں بہت اچھی چیزیں کیجئے لیکن یہ لفظ علی دعوت عمل کا نام ہے مولا ہم کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم کوئی عمل کرنا ہے لہذا ہم اپنے قوم کے فیوچر کے لئے سوچیں جنت البقی صدیقہ طہرہ سے مطالق ایام ہے بات آگئی اور ذہن میں ایک چیز آگئی آئی ہے جنت البقی ایک عرصہ ہو گیا اس کو روزے کے گرے ہوئے ہوا کی نہیں ہوا ہمارے ذہن میں اب سوچئے یہ تو بدر اندیشی چھوڑی ہے جو ابھی کا حادثہ ہے ابھی کا حادثہ ہے انصاف سے بتائیے کہ جنت البقی کی اس روزے کی تعمیر کے لئے ہم نے کس کوٹ میں کیس دائر کیا ہے جو میمرنڈم بھی دیتے ہیں اس کا جواب کبھی جا کے مانگا ہے کہ ہمیں اس میمرنڈم کا حشر کیا ہوا ردی میں گیا یا کسی مقصد پہ گیا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک البتہ صرف نہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ بھی چھوٹا کام نہیں ہے اتنا کہہ رہے ہیں باقی لوگ آگے کرے ہیں جلوس نکال لیا دعائیں کر لی بس ہی کافی ہے جب انسان کی پیسنل پرابرٹی کسی قبضے میں ہوتی ہے تو صرف دعا کر کے نہیں بیٹھتا ہے جا کے کورٹ میں کیس دائے کرتا ہے لیکن صدیقہ طائرہ کی پرابرٹی کے لیے صرف دعا کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہمارے پاس فیوچر تو چھوڑیے پرزنٹ کی بھی پروگرامنگ نہیں کیے اس مسئلے سے پٹنے کے لیے کیا چاہیے آئے دن اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ ہو رہا بات طولانی ہوتی جا رہی ہے اس کو مختصر کریں لہذا کامیابی کے لیے دور اندیشی ضروری ہے اور دور اندیشی کے لیے انسان فکر و تدبیر سے کام لے یہ بھی بہت تفصیلی چیزیں ہیں لیکن اتنا وقت نہیں کہ انسائی تفصیلات میں جائیں فکر و دور فکر تدبر تدبیر کسی چیز میں غور فکر کا ناؤ اس کے لیے اچھا نتیجہ نکالنا انسان فیچر کی پروگرامنگ تب کرے گا جو اس کے پاس ایک اچھی فکر ہوگی سوچنے کی طاقت ہوگی اور جب پرسنل گھر میں بھی آپ دیکھیں کہ جب سوچنے کی بات ہوتی ہے تو سب لوگ بیٹھ کے فیصلہ لیتے ہیں سب لوگ بیٹھ کے اور اس میں بھی مثلا بچوں کے اگر فکر کام نہیں کرتی تو بچوں کو اس میں شامل نہیں کرتے ہیں اگر بچے ہیں اس لائق تو کرتے بھی شامل اور ایسا ہونا بھی چاہیے تو جس کی فکر کام نہیں کرتی اس کو ہٹا دیتے ہیں جس کی فکر کام کرتی اس کو شریع کرتے ہیں اسی طریقے سے قومی مسائل بھی ہیں عجیب بات ہے کہ آج ہماری قوم کے لیے وہ لوگ فیصلہ لیتے ہیں جو اسلام کو صحیح سے جانتے بھی نہیں ہیں کہاں جائے گی یہ قوم کیا اس کا فیوچر ہے کیا اس کا مستقبل خود نہیں معلوم اسلام کی حقانیت اسلام کی بنیاد بیس پھر اگلے سے میں مولا اشارت فرماتے ہیں کہ اور فکر کا تعلق اسرار کی یعنی راز کو راز رکھنے سے راز کو پوشیدہ رکھنے سے جتنا انسان راز کو پوشیدہ رکھے گا اتنی اچھے فکر و تدبیر کرے گا راز پوشیدہ دیکھیں دو ترہ کے راز ہوتے ہیں یہ بھی ایک بہت تفصیلی چیز ہے لیکن اسے فیک جملے میں ہم اس بات کو ختم کر دیں دو ترہ کے باتیں ہوتی ہیں دو ترہ کے راز ہوتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جو پہنچانے ہی والی ہوتی ہیں جو اچھی چیز ہیں جو ہدایت کی چیز ہیں اس کو انسان کو پہنچانا ہی چاہیے وہ راز ہوتی ہی نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں اس کو بہت زیادہ وضاحت کی بھی صورت جب ہم بات کرتے ہیں تو کچھ باتیں ہوتی ہیں جس کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو چھپانے کی ہوتی ہیں پہنچانے والی نہیں ہوتی ہیں راز کی رازداری مولا نے کہا ہے نہیں کہا ساری چیزوں کی رازداری ہم نے کیا کیا ہے اسلام کی رازداری شروع کر دی ہے ہم اسلام کسی دوسرے تک نہیں پہنچائیں نہیں پہنچائیں اسلام فضائل اہلی بیت پہنچائیں دوسروں تک اس کے رازداری کی ضرورت نہیں ہے یہ تو عیاء ہونے کی چیز ہے پھیلنے کی چیز ہے ہم دوسروں کے ہیں جا کے بتائیں دوسروں کو بلا کے بتائیں تاکہ وہ پہچانے کہ ہمارا دین کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے یہ رازداری نہیں ہے رازداری وہ چیزیں جسے سیکریٹ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کھل جائیں گی تو مسائل خراب ہو جائیں گے دشمن کو مثلا موقع مل جائے گا وہ ہے رازداری کاش دامنے وقت میں تنے منجائش ہوتی ہے ہم اس تفصیل سے اس بات کو پیش کر باتے ہیں انشاءاللہ کبھی اگر آپ نے چاہا تو ہم اس کو تفصیل صاحب کے سامنے پیش کریں گے لہٰذا انسان کی کامیابی کو مولا نے تین سٹیپ میں بیان کیا یہ ہماری آپ کی بات نہیں یہ مولا کا بتایا ہوا رول ہے ہر وہ انسان جو اس رول پر عمل کرے گا وہ پہنچ جائے گا اپنے مقصد تک یہاں پہ کوئی مذہب و ملت کی بھی قید نہیں ہے مولا نے اپنے چاہنے والوں سے بیان کیا ہے آج دنیا کی دوسری قومیں نحجل بلاغہ پر عمل کر کے ترقی کیے جا رہی ہیں اور ہم لوگ چونکہ نہیں کر رہے ہیں اس لئے ہم وہی کے بھائی ہیں خود مولا کا جملہ ہے دیکھو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں قرآن پر عمل کر کے تم سے آگے نکل جائے پہچانے ہم اس چیز کو لہذا اس پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عوض بکا من حمزات الشیعتین وعوض بکا ربن يحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماه لا عدون ولا يودی حقه المجتہدون اللہم صلی و سلیم علی صاحب الدعوة النبذیہ والسولت الحیدری والعصمت فاتمی والحلم الحسنی والشجاعت الحسینی والعبادت السجادی والآثار الباقری والمأسر الجعفری والعلوم الكاظمی والذاء الرضوی والجود التقوی والنقاوة النقوی والحیبت العسکری والغیبت الهی اللہم آسر اللہم محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل شیف انیس جمادی ثانیہ ہیں بعض روایات کے حساب سے رسول خدا صلی اللہ کے والد یعنی ان کے پیدر باپ حضرت عبداللہ علیہ السلام کی شادی جناب آمنا علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بعد کی مناسبت یعنی آنے والی بیس جماعت ثانیہ اس ہفتے کی اہم ترین مناسبت بزرگ ترین مناسبت ہے خاتون جنت دختر رسول بزعت الرسول صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرہ اللہ علیہ السلام کی بلادت بار سعادت ہے یقیناً روز محشر بغیر صدیقہ طاہرہ کی ملاقات کے ہم آگے نہیں پاسکتے جب ہم کو کسی سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھ سکتا ہے اس کا جواب ہم howay پاس ہے کی نہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا پوچھ سکتا ہے اس کا جواب ہم Howay پاس ہے کی نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ملاقات ہو سوال ہو جائے تو ہم کو شرمندہ ہونا پڑے سوچئے صدیق اعتارہ ہم سے کیا پوچھ سکتی وہ سوال نہیں کہ جو مشہور کیے گئے جو خود سے گڑے گئے اسلام کے دعوان دیکھیں بات جو ہے اسلام کی وہ علمی بات ہوتی ہے جذبات اور تخیلات میں اسلام نہیں جتنی باتیں ہیں وہ علمی باتیں ہیں ہم دیکھیں کہ اگر ہمائے پاس ہر کام کی دلیل ہے تو ہم حقیقت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اگر دلیل نہیں ہے صرف سنی سنائی بات پر عمل کر رہے ہیں تو یہ زندگی خیالاتی زندگی تو ہو سکتی ہے حقیقت کی زندگی نہیں ہو سکتی صدیق اعتارہ بہت اہم موضوع جو روزہ محشر اٹھائیں گی وہ واقعہ کربلا کا موضوع اٹھائیں گی اور جیسا کی بہرحال آپ نے سنا بھی ہے کہ یہ قوم وہ ہے جس کو اسی کے لیے پیدا کیا گیا اگر صدیق اعتارہ نے پوچھ لیا کہ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا تم نے کیا کیا ہمارے حسین کے راستے پر مقصد حسین تمہاری وجہ سے کتنے لوگوں تک پہنچا ہے پہنچنا آج تو ہم رکاوٹ بنتے ہیں فلان مجلس میں نہ آئیں فلان مجلس میں نہ آئیں فلان ہے تو بھگا دو کیوں کیوں ہم رکاوٹ بن رہے ہیں مقصد حسین کو پہنچانے کے لیے صدیق اعتارہ ہم سے بہت کچھ ہے بڑی تم کو ہم سے امید تھی اور بڑے تم نے ہمارے فضائل پڑھے ہیں تم بتاؤ کہ ہمارے بارے میں تم نے خود کیا پڑھا ہے کوئی بک پڑھی ہے تم نے ہمارا خدبہ فضائل تم نے پڑھا کی نہیں پڑھا کتنا تم نے اس پر عمل کیا کہ یہ خدبہ فضائل ہم نے یوں ہی دے دیا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تمہیں نگاہوں کے سامنے سوال کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں ہم نے اپنے بچوں کی پروریش کر کے تم کو پروریش کا طریقہ بتایا تم نے بتاؤ کیا کیا اس پر کچھ اپنے بھی تو سوال سوچے ہیں یقیناً جو دوسروں سوال کریں گی وہ ٹھیک ہے جو خدا سے شفاعت کی بات کریں گی وہ سب اپنی جگہ پہ جو روایتیں ہیں ٹھیک ہے روایت کے ساتھ سے سب کچھ صحیح لیکن کچھ ہم سے بھی تو پوچھیں گی یا ادھر کا مسئلہ اقدم خالی ہے معصوم ہے نہیں یہاں تو کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے سب کچھ ادھر ہی ہوگا کچھ تو ہماری ان کی بھی تو گفتگو ہوگی نا بی بی کی تم بتاؤ تمہیں گردن پہ ہماری یہ حقوق تھے حق کے لیے تو کچھ سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر انسان کو معلوم ہے کہ کسی کا حق ہماری گردن پہ ہے تو اس کو تو ہمیں دینا ہی دینا ہے اور اگر نہیں دیا تو روزہ محشر وہ سوال کرے گا نہیں چھوڑے گا وہ نہیں چھوڑے گا وہ بعض لوگ کچھ نیکی آکے رکھے سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے تو جنت خرید لی ساری جنت ہماری بھول جاتے ہیں وہ کہ جنت خرید تو لی ہے لیکن جو اس میں تارے لگیں اس کی چابہیں اس نے دوسروں کو باٹھ دیں سمجھے عبادتیں کر کے اس نے جنت خرید لی مکانات اس کے بہت سے مکانات ہیں خدا سب کو توفیق دے لیکن اس کی عبادت اس نے کسی کی غیبت کر دی اب یہ حق العبادت اس کے گردن پہ آیا کی نہیں آیا اب جب تک وہ انسان نہیں معاف کرے گا یہ جنت میں جا سکتا ہے پرپرٹی اس کی مکان اس کا لیکن اس کی چابہی اس کے پاس ہے یہ بیچ میں بات آگئی یا کلک چیز ہے مستقل لہٰذا صدیق اے طاہرہ کے ہمارے گلے پہ کیا حقوق ہے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے ہم اپنے حقوق کو عطا کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ آج کے حساب سے فدق ہو چاہے وہ ولایت کے لیے کوشش ہو زمانے کی ولایت کے لیے کوشش ہو اپنے ولی کے لیے ہمیں بات چل رہی تھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن تفصیل جیسے ہم نے اس بات کو نہیں اٹھایا ہم سب کو معلوم کہ ہمارا امام پردہ غیب میں حضور کرے گا سب کو یقین کوئی نہیں کہ سکتا ہے کہ اس میں شک ہے ہے کیا نہیں ہم نے اپنے اس مستقبل کے لیے اپنے کو تیار کیا ہے پروگرامنگ ہے ہمارے پاس کوئی فیچر کی پروگرامنگ ہونی چاہیے اس کام کے لیے ہمارے فیچر کے ہمارے پاس کیا پروگرامنگ صدیقہ طاہرہ نے تو ولایت کے تحفظ کے لیے ولایت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں ایسے مسائب برداشت کی ہے جس کو کوئی ایک انسان برداشت کر لیے اتنا آسان نہیں نہیں کر سکتا ہے پسلی کا ٹوٹنا اتنا آسان نہیں ہے دروازہ گرہ اور پسلی ٹوٹ جائے جناب محسن شہی ایک وقت میں دو یہ بڑی مصیبتیں اس کے بعد بھی صدیقہ ولایت کے تحفظ کے لیے کھڑی ہو گئیں ہم تو صحیح سالم ہیں نہ کوئی دروازہ گرہ ہے نہ کوئی دوسری چوٹ ہے پھر بھی ہم ولایت کے تحفظ کے لیے نہیں کھڑے ہو پاتے ہیں تو کہ صدیقہ طاہرہ ہم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم نے بڑے ہمارے مسائب پڑے ہیں بہت سنے ہیں خدا تمہیں رزا ہے خیر دے لیکن تم یہ بتاؤ کہ اس سے تم کو راستہ کیا ملا تم نے کیا اس سے درسلی ہے لہذا یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام ہیں ہم نے آپ کو اس لائق بنائے کہ بی بی کے نقش قدم پہ چل سکے بی بی کی اطاعت کر سکے بی بی نے کہا ہے اطاعتونا نظاماً للملہ ہماری اطاعت ملت کیلئے نظام ہے سسٹم ہے یہ تمہیں لئے ہم سسٹم چھوڑ کے جا رہے ہیں تم اس سسٹم پہ عمل کرو کامیابی ملے گی تم کو اگلی مناسبت اس ہفتے کی مناسبات میں سے مولا کائنات کی بیٹی حضرت ام کنسون سلام اللہ علیہ کہ وفات کی تاریخ ہے جو 21 جماد ثانیہ ہے علی کی وہ شجاع بیٹی جس نے بہتی فسی و بلیغ خطبے بھی اشارت فرمائے ہیں اور کتابوں میں آپ کے اشعار بھی موجود ہیں جناب زینب کے خطبے کے علاوہ جناب ام کلسون کے خطبے بھی روایات میں بے انتہاں موجود ہیں جن میں آپ نے دشمن کو للکارہ ہے اور حق کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کی اور مناسبات میں سے ایک اہم ترین مناسبت یہ نیوز یقیناً آپ کی نگاہ کے سامنے سے بھی گزری ہوگی لائق افسوس ہے یہ مسئلہ آسام میں ایک جگہ ہے بھوکا کھاٹ وہاں پہ ایک چار سال کی بچی ہے جس کی عادت یہ ہے کہ جب بھی گھر سے نکلتی ہے اپنے سر پہ اسکاف ڈال لیتی ہے روسری جسے کہتے ہیں اسکاف یہ روسری یعنی چہرہ اس میں کھلا ہوا ہوتا ہے سر بند ہوتا ہے بال جو اسلام کا واجبی پردہ ہے یہ بچی اسکول بھی ایسی جاتی تھی اب یہ ہفتے دو ہفتے پہلے اسکول کے فریسپل نے اسکاف کی وجہ سے اسکول سے باہر نکال دیا ابھی تک یہ نیوز اس طرح کی خبریں آپ سنتے تھے جنمن میں اور فلان جگہ اور فلان جگہ اب یہ نیوز ہندوستان ہم نے آپ کو کہا یاد ہو تو تقریبا سال دو سال پہلے کہا تھا کہ اگر ہم خاموش رہے تو یہ چیز ہم کو ہندوستان میں ملے گی ہم آپ کو یاد لانا چاہتے ہیں دنیا ایسے ہی بڑھتی آگے زمانہ ایسے ہی آگے بڑھتا ہے اس بچی کو اس لیے یہ وہ ہندوستان وہ ملک ہے کہ جہاں پہ ہر مذہب اپنے مذہبی رسومات کو انجام دینے کے لیے آزاد ہے حق نہیں ہے ہندوستان کے بنیاد میں ہے یہ بیس میں ہے وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ مثلا کوٹ گئے ہیں اور کوٹ میں کیس دار کریں گا اس کی ایمان نے سیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم اپنی بچی کو بغیر ہجاب کے بہانی بھیس سکتے ہیں چاہے جو اب ایسے موقعے پہ ہماری کیسے ذمہ داری ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا کہنے ہیں ہاں بہت افسوس کی بات نہیں افسوس نہیں ہے یہ ایک طولانی فیرست ہماری ذمہ داریوں کی جس میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے ہم خود ہجاب پہ عمل کر کے ہجاب کو بچائیں یاد ہوگا تو ہم نے داری کے موقع میں مثال دی تھی پوری بات آپ کے سامنے پیش کی تھی کسی مجلس میں یا خدبے میں کہ میلیٹری میں یا پولیس میں اگر داری رکھنی ہو تو پرمیشن لینا پڑتا ہے لیکن سرداروں کو نہیں لینا پڑتا ہے مگر مسلمانوں کو لینا پڑتا ہے اس لئے کہ ہم پہلے سے ہی مونڈنے کو تیار اسی طریقے سے ہجاب کے لیے اگر ہم اپنے اس حکم شرعی کے پابند ہو جائیں اور دنیا یہ محسوس کر لے کہ یہ قوم اپنے قانون مذہب سے اجدہ نہیں ہو سکتی ہے تو کوئی ہم سے سوال بھی نہیں کرے گا اگر تک سرداروں سے کسی نے سوال کیا کہ تم پگڑی اتا دو بال کٹا دو داڑی مڑا دو کٹا نکال دو ان کا مذہب ہے وہ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں پابند ہے یہ ہم سے ہی کیوں سوال ہوتا ہے حتیٰ کہ کالیج کے اب تک بھی آگیا داڑی مڑا دو ہجاب نکال دو کیوں؟ اس لئے کہ ہم خود وہ کام کر رہے ہیں مکس گیڈرنگ میں ہم بے ہجابی کو پرموٹ کر رہے ہیں اب دوسرا گا کہے گا تو ہم کیوں کو آویلا کریں اور اس غلط گام پہ ہم دلیلیں بھی لاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کے محافظ بنیں ہم خود بلڈنگ گرا رہے ہیں اپنی بلڈنگ کو ہم خود گرا رہے ہیں پھر اس کا جب دوسرے نہ کہ ایک ایچھ ہٹا دی تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب اس نہیں کیا پہلے ہم محافظ بنیں ایک پہلی سمیدار دوسری سمیداری کسی باہر کی جگہ کے بات نہیں ہے ہندوستان کی بات اگر ابھی تک ہم خاموش رہتے تھے اگر اچھے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ تو وہاں کی بات ہے تو اب تو ہمارے ملک کی بات ہے ایسا نہیں کہ آپ مطمئن ہیں بومبیں بھی اس طرح کا آفر ہیں خود آپ کے اندھیری میں ایسے افراد موجود ہیں جنہوں نے اس مسئلے پہ جا کے ریسپرس اور اسکول سے بحث کی ہے ہیں آپ آپ کو جس کی گزر ہوتا ہے تو آئیے ہم ملا بھی دیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم نے یہ واقعات پیش بھی کی ہیں حتیٰ کی جو ہے وہ ایڈمیشن ہونے کے بعد صرف ہجاب کے لیے اسکول کے فریسپر جو ہے وہ ڈونیشن لینے کو بھی تیار نہیں ہے اس نے آخر میں تنس کیا کہ جا کے آپ مثلا خود ہی کوئی اسکول کھول لیجئے اس تفصیلات کا واقع نہیں اب ایسے حالات میں اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے آواز نہیں اٹھائیں گے نہیں چھوڑیں سب کچھ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کریں گے صدیقہ اطارہ نے کیا بتایا ہم کو آئیے یہیں پہ صدیقہ اطارہ کی صدر پر عمل کرنا ہے صدیقہ نے کیا بتایا صدیقہ وہ صدیقہ کی جو زخمی بھی ہیں وہ صدیقہ جو تنہا بھی ہیں وہ صدیقہ جس کا کوئی ساتھ دینے کو تیان نہیں ہے اس دربار میں جہاں ظالم و جابر بیٹھا ہوا اپنے زمانے کے پرسیڈنٹ کے سامنے دربار میں پہنچ گئی ہو جانے کے بعد اپنے حق کا مطالبہ کر دیا آیا یہ فاطمہ کے ماننے والے صدیقہ کے ماننے والے کیا صدیقہ کی صیرت کو لائق عمل سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے ہیں یہ اب بھول کی بات ہے بھول بنانے کی بات ہے کیلئے ہم کو سبر کرنا ہے امام حسین نے قوم کے مسئلے پہ سبر نہیں کیا پرسنل مسائل پہ سبر کیا امام حسین نے بھوک پہ سبر کیا تھا بعد ہونے پہ سبر نہیں کیا بھیک وقت امام حسین سابر بھی تھے اور قیام بھی کر رہے تھے دین کے حفاظت کے لئے قیام کر رہے تھے پرسنل مسئلت پہ سبر کر رہے تھے کہنے کی باتیں ہیں یہ آپ کو بے خوب بنایا جاتا ہے بہکایا جاتا ہے سبر کیجئے امام آئیں گے نہیں کچھ نہیں ہے سسٹم ہے نظام ہے اس نظام پہ ہم کو عمل کرنا ہے کسی کے پاس کوئی آیت نہیں ہے کوئی روایت نہیں ہے بلکہ اس کے مقابلے میں آیتیں موجود ہیں کہ آپ اللہ کے لئے کھڑے ہو جائیں قیام کر دیں بھی کل رات اسی بھی ہم نے پوری مجلس پڑھی اللہ کے راستے پہ قیام کر دیں آپ چاہئے ایک ایک دو دو کر کے قیام کر دیں حکم قرآنی ہے اپنے حق کے لئے قیام کرنا یہ ہمارا حق اور یہ ہماری ضرورت ہے لہذا ہم کو مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ بات اس لڑکی کی ہے بات ہجاب کی ہے کہ ہجاب جا رہا ہے خطرے میں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے دنیا میں فیشن بن چکا ہے آخر میں ایک بات وقت شاید زیادہ بھی ہو گیا ہے صرف ایک میسے جس پہ تفسرہ کرنے کا موقع نہیں ہے آیت اللہ ناصر مکاری میں شیرازی بہت بزرگ آیت اللہ ہیں مراجعہ میں سے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یونائٹیڈ نیشن اقوام متحدہ کی سیاست نہائیتی شرم آور انہوں نے مثال دی کہ جب اقوام متحدہ میں وہ مسئلے کو اٹھاتا ہے کہ یہ مسئلہ اور ہم کو مثلا اسرائیل کیا سپورٹ کرنا ہے کہ نہیں اور سب لوگ رائے دی رہتے ہیں کہ ہم کو اسرائیل کا سپورٹ کرنا اور پھر اس کے بعد اسرائیل کا سپورٹ ہو جاتا ہے یہ ہمارے مراجعہ علماء کے جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ ہمارے لئے بہت اہم ہیں ہمارے فکر اور شعور کو بلند کرتے ہیں کم سکم یہ تو سمجھ میں آئے گا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب عالم کا کام یہ سب نہیں ہے خواہت اللہ ہیں وہ مراجعہ وقت ہیں آپ ان کو مشورہ نہیں دے سکتے مذہب آپ کو مسجد میں محدود کرنا نہیں چاہتا ہے بلکہ آپ کے دنیا و آخرت کو سوارنا چاہتا ہے آئیے بارگاہ پر وردگار میں دعا کرتے ہیں پارنے والے ہم سب کو عمال سالحہ کی توفیق انہائیت فرم بارلہ ہمارے قبیہ سے محفوظ رکھ بارلہ ہمارے گناہوں کو بخش دے بارلہ ہمارے مرحومین کو بخش دے علم علیہ السلام و مسلمین کے حفاظت فرمائے بارلہ دشنان اسلام کو نیست و نابود کر دے بارلہ جو بیماروں نے شفاہ کامل و عجیل انہائیت فرمائے بارلہ جو بے روزگار ان کو روزگار اتا فرمائے بارلہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت اتا فرمائے بارلہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے بارلہ جو لاولد ان کا اولاد سالح نائیت فرمائے بارلہ جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا بارلہ جو ان کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل کر دیں بارلہ جو انتہانات مشغول ان کو کامیابی اتا فرمائے بارلہ ہمارے علماء کا سایا ہمارے سروں پر باقی رکھ بارلہ رہبرو مراجع قطول عمر ان آیت فرمائے بارلہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم ان کے عوان و انسان میں شریک ہونے کی توفیق ان آیت فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتہ سمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد